دو رہت نمازیں بیندل بیتر چھ زائد تکبیرات واجد کے بندگی اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس خزام کے مو طرف کی بلاشت نیت کرنے کے بعد اب سب سے پہلے کیونکہ تکبیر ترحریمہ ہوگی ہاتھ گولن کیا اللہ حق پر کہتے ہوئے آپ کو بان دیا اس کے بعد سنا پڑی جائے گی سبحان اللہم اور یہ سنا سارے پڑے گی چاہے امام ہو چاہے مقددی پڑھنے کے بعد اب کیونکہ اگر کی راہ چھوڑو ہونی ہے اس سے پہلے تین زائد واجد تکبیرات کہنے جائے گی جب آپ نے کہنی ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اللہ اکبر پھر دوسری اللہ اکبر پھر تیسری اللہ اکبر تیسری جیسے ہی کہنی ہے اس کے بعد ہاتھوں کو باند لیا جائے گی یاد رکی ہر تکبیر کی بار اتنا وقفہ ضروری ہے جس میں ہم تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکیں تین مرتبہ اور یہ امام کو چاہیے اس بات کا خیال رکھے اس کے بعد امام ہی سورہ فاتحہ مقددی اب خموش ہے مقددی کچھ پڑے گا امام سورہ فاتحہ ساتھ سورت رکوع صدود کرنے کے بعد اب جب دوسری رکعت آئے گی دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام ہی سورہ فاتحہ پڑے گا ساتھ سورت ملائے گا اب رکوع میں جانے سے پہلے پہلے تین واجب زائد تکبیرات کہی جائیں گی پہلے تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا پھر دوسری میں اللہ اکبر پھر تیسری میں اللہ اکبر اب جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ ہوگی رکوع کی تکبیر ہے وہ کونسی ہوگی اب ہاتھ نہیں اٹھائیں اب آپ نے سیدھا رکوع میں جلہ جلہ ہے رکوع اور سجود کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے قسم پناہ میں دعاگوں ہیں یہ جو ہم نے آج سکھا مجھ اس وقت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فروا ہے باخر دعوائیہ آنے الحمدللہ رب العالم